بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنریٹی وی آئی کی کلاسز کا جسا کہ ہم نے لازٹ کلاس میں کر رہے تھے کہ جنریٹی وی آئی کو ہم کیسے انپلیمنٹ کر سکتے ہیں اوپنی وی آئی کے طرح اور اپی آئی کی کیسے سٹکی جاتی ہے اور اپی آئی کی کو کیسے لنک کیا جاتا ہے اپنے کورٹ کے ساتھ اور اس کے طرح ہم پرومٹ کیسے سائن کر سکتے ہیں رسیب کیسے کر سکتے ہیں تو پرومٹ انجرنگ میں خاص چیز جو کور چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہمارا پرومٹ ہوتا ہے پرومٹ جتنا لمبا کیا جا سکے اتنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ایس ریلیمنٹ ایس پوسیبل آپ اس سے صحیح والا آنسر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ایک اچھا پرومٹ جنریٹ کرنے کے لیے ایک اپروچ کا یوز کیا جاتا ہے جو کرسی پرومٹ جنریٹنگ کی اپروچ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں ایک آئی ڈیا ٹھیک ہے اس آئی ڈیا کے اندر ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک آئی ڈیا فرض کیا کہ پوری جمپل ہم ایک پروبلم کو سولپ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہمارا پوری جمپل چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک ائرپورٹ ہے اس ائرپورٹ پر کتنے پیسنجرز آئیں گے اور کتنے پیسنجرز کی بوکنگ ہوگئی تو کتنے حساب سے ہمیں اور بوکنگ کرنی چاہیے تاکہ جو بندے نہیں آرہے ان کو کیسے کور کریں تو ہمیں اس پروبلم کو اگر پرومٹ کے تھوہ ایکسپلین کروانا چاہ رہے ہیں اپنے چیٹ پورٹ کو تو ہم پہلے ایک چھوٹا سا پرومٹ لکھیں گے کہ ہمیں ایک اور بوکنگ کی پروبلم میں پیسنجرز ہم اس کو کیسے سولپ کر سکتے ہیں تو آلٹی میٹلی شروع میں وہ کافی لمبا آنسر دے گا اور ٹرائے کرے گا کہ آپ کی ریلیمنٹ انفرمیشن دے سکے مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی معلومات دینے سے چیٹ جی پی ٹی کا رسپونس اس کلوز اس پوسیبل نہیں آئے گا تو اس کیس کے اندر ہم کیا کریں گے پہلے ہم پرومٹ کو جنریٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا شروع میں چھوٹا سا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انیلائز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ریلیمنٹ آنسر دے رہے ہیں جو کہ ڈیفینیٹل نہیں دے کر پھر ہم اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں پھر اپنا دوبارہ سے پرومٹ بہتر بناتے ہیں پھر دوبارہ سے دیتے ہیں اس طرح کرتے کرتے ہیں ایک ریکارسی پراؤسس چین جلتی ہے جو کہ تب تک چلتی ہے جب تک ہمارا پرومٹ جو ہے ریلیمنٹ انفرمیشن جنریٹ کرنا شروع نہیں کر دیتا ہے تو اس میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا پرومٹ لمبا زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگا تاکہ آپ ریلیمنٹ انفرمیشن اس کو زیادہ سے زیادہ پروائیڈ کر سکے اور وہ اس سے آپ کا ایکوریٹ ریزلٹ پروائیڈ کر سکے آپ کو ٹھیک ہے تو اس سب باتوں کو اپلیکیشن کے اندر لے کر آتے ہیں مگر سب سے پہلے ہمیں کچھ بیسیک پریکٹیسیز کو دیکھنا پڑے گا بیسیک پریکٹیسیز سے مراد یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو اپنے نارمل کام کام کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ایکزمپل ہے ڈسکریپٹیو مینپلیشن کی کہ ہم اس کو اپنی ڈسکریپشن کے اندر کیسے کام میں لاز سکتے ہیں تو ہیڈنگ لیتے ہیں ڈسکریپٹیو مینپلیشن کی مینپلیشن مینپلیشن اپسو میں نے اس پہلنے ٹھیک لکھیں اس ڈسکریپٹیو مینپلیشن میں ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ کے اندر بسیکلی کیا ہو رہا ہے ایک چیئر ہے اس کے مطلق کچھ معلومات یا فیکٹ شیٹ ہے فیکٹ شیٹ بہت یہ ہے جس کے اندر آپ کو ایک پروڈکٹ ہے اور سے ریلیٹید معلومات کہ اس میں اتنا کونٹیٹی ہے اتنی یہ چیز کے کونٹیٹی ہے اتنی یہ ہے اس کی کونٹیٹی اور قوالیٹی کے مطلق ڈفرنٹ فیچرز ہوتے ہیں جیسا کہ یہ چیئر کے مطلق کیا لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جی ایپ بیوٹیفل فیملی اور میڈ سینچری انسپائیڈ آفیس فرنیچر اس کے اندر فیلنگ کیبینٹس ہے ٹیسک ہے بوکیس ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں یعنی کہ اس کی کافی زیادہ تعریف لکھی ہوئی ہے اور سیوریل آپشنز ہیں شیل کے اندر بیوٹیفل کلر ہے یہ ہے وہ ہے اور کنسٹرکشن کے مطلق بھی اس کے اندر کچھ انفرمیشن لکھی ہوئی ہے کہ پلاسٹک کوٹیڈ علمونیم بیس ہے اس کی اور میومیٹرک چیئر ایجسٹ فور ایچ ریس مطلب اس کے اندر اس کی کپیبلیٹی کے بارے میں کہ وہ کسٹرکٹی گئی ہے اس کے اندر یہ موجود ہیں کہ نہیں ہے اس کا ڈائمنشن کہ وہ کتنے سائز کی ہے بیٹھائی ڈیپس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ بسیکلی ایک فیکٹ شیٹ ہے اب یہ انفرمیشن اگر ہم اس سے مینوالی انفرمیشن نکالنا چاہتے ہیں کیا ہے یا میرا کلائنٹ جو ہے اس سے ریلیمنٹ انفرمیشن یہ ہے کہ یہ چیئر ٹیکنیکلی اس میں کتنی فیچر موجود ہیں کیونکہ کچھ کسٹومر ہوتے ہیں آپ نے ان کو چیز بیجنی ہے تو آپ پتا ہے کہ اس بندے کا انٹرسٹ اس کی ٹیکنیکل فیچر کے اندر ہے تو آپ اس کو اس کی ٹیکنیکل فیچر کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہو اگر ایک دوسرا کسٹومر ہے جس کو صرف اس کی خوبصورتی سے لے رہا دینا ہے چاہے اس کی قوالیٹی کچھ بھی نہ ہو تو دیفینیٹلی آپ کو پھر اس کے ریلیمنٹ انفرمیشن مطلب اس کی فیچر جو ہے اس کی خوبصورتی کے لئے آن سے بتانے پڑیں گے تو دیفینیٹلی ہر ایک بندے کے لئے جو دسکریپشن ہے اگر اس کے ریلیمنٹ کی جائے تو وہ اس کو زیادہ پسند آئے گی تو اگر آپ اپنے اس انفرمیشن کی بیس پر ریلیمنٹ انفرمیشن جنریٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنا پرامیشن اس کے مطابق بنانا پڑے گا اگر میں اس میں ٹیکنیکل ڈسکریپشن بنانا چاہتا ہوں تو میں کس طرح کا پرامیشن ڈالوں گا میں اس کے اندر ایک ایسا پرامیشن لکھوں گا کہ میں نے ٹیکنیکل انفرمیشن کے مطلب پرامیشن بتانا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے مگر آپ نے کسٹومر کو بیچنی ہے وہ کسٹومر جو ہے وہ اندرسٹی ڈیس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ٹیک ہے ٹیکنیکل ڈیٹیل سے متعلق اب ازاری بات ہے وہ جو بھی انفرمیشن ہے وہ فیکٹ شیٹ میں موجود ہے مگر میں کہہ کروں گا میں اس کو انفرمیشن میں ایڈ کروں گا کہ اسے اوپر ایک ڈسکریپشن ایڈ کرلوں گا کہ جی ڈسکریپشن ڈسکریپشن ریٹیل ویب سائٹ پر پروڈکٹ بیس کر رکھارا آپ ستشکریپشن ڈسکریپشن موجود ہے اس ڈسکرپشن کے اوپر آپ نے یہ ساری اپلیکیشن اپلائے کرنی ہے اب اپلیکیشن آپ کو پتہ چل گئی میں نے اس کو ٹاسک پہ سمجھا دیا اگر میں اس پرامٹ کو ایک دفعہ پرینٹ کرا کے دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے یہ سوری میں اس کو پرینٹ کروا دوں کیونکہ اس نے اسکیپ سیکونس ساتھ ساتھ پرینٹ کرا دی ہے تو لیٹس سی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر والی باتیں میں نے لکھی ہوئی تھی یہاں سے لے کر یہاں تک ٹیکنکل سپیسیفکیشن سے وہ یہاں آگئی اور ٹرپل بیک ٹک کے اندر جو میں نے ویریبل لکھا تھا فیکٹ شیٹ والا وہ فیکٹ شیٹ کا سارا کا سارا ویریبل کی ویلیو وہ ساری اس کے اندر آ چکی ہے مطلب میں نے اگر کسی اور چیئر کی فیکٹ شیٹ یہاں پر ڈسکس کرنا ہوں میں اس کا ویریبل سیمپلی ریپلیس کروں گا مجھے باہر باہر یہ پرامٹ جو ہے اوورال نئی بننے بڑھے مطلب یہ ایک ایزا ٹیمپلیٹ ہے جس کو میں فنکشن سمجھ لیتا ہوں کہ یہ میرا فنکشن ہے جو پرفارم کرے گا اور یہ انپورٹ اس کے اندر آئے گی ٹیک ہے اچھا اب یہ پرامٹ جو کہ میرے پاس ریڈی ہے اس کو سمپلی میں گیا کروں گا اپنے گیٹ کمپلیشن والے فنکشن کو پروائیڈ کر دوں گا کیونکہ میرا پرامٹ بیلکل ریڈی ہے تو اب میں دیکھ ستا ہوں کہ گیٹ کمپلیشن سے مجھے کس طرح کا رسپونس ملتا ہے اب آپ دیکھ ستے ہیں اس نے کافی اچھا رسپونس جو ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آئیو سے بنایا ہوگا انٹردکشن دو دا سٹائلیش ورسٹائل میڈ جننی انسپائر آفیش چیئر پرفیکٹ فور باوتھ ہوم این بزنیس یہ بہت ہی اس نے کافی زیادہ ایرلیمنٹ بھی کیونکہ بہت زیادہ اس نے بڑا پیراغراب لگ دیا اور اس نے اندر جیسا کہ کچھ تعریف والی باتیں جو ہیں وہ بھی ایڈ کر دی ہیں تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے ٹیکنیکل انفرمیشن تو حاصل کر لیا کیونکہ اس کے اندر اس نے ڈیمنشن اور ویٹھ اور یہ ڈیپت و بغیرہ کی بات بھی کی ہوئی ہے جو کہ ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کا شصہ ہے وہ بھی بات کی ہیں مگر ہی کافی لمبی ہے ٹھیک ہے اب میں ڈیسکرپشن کو شورٹر کرنا چاہا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیسکرپشن ہے نا یہ شورٹ کر دی جائے اب میں اس کو ایک لیمٹ سیٹ کرا جاتا ہوں کہ یوز ایٹ موسٹ زیادہ سے زیادہ صرف پچاس الفاظ کا استعمال کرے کیونکہ یہ مجھ سے بھی پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں اپنے پرومٹ کو اندر ایک اور لائن کا اضافہ کر دیتا ہوں آپ اپنے کورسپونڈنگ کچھ بھی لائن ایڈ کر سکتے ہیں کہ میک ایٹ شورٹر میک ایٹ ک میک یوزر فرینڈی اس طرح کی چیزیں آپ بیچ میں ایٹ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو گٹ کمپلیشن سے پرومٹ میں رسپونس آیا ہے اس کے اندر اس نے انٹرڈیوسنگ میڈ سینچلی انسپائر شیئر ورسٹائل کلر بیسٹ فینش چوز ٹوین پلاسٹک اینڈ فولی اپ پھولیسٹری اینڈ فیبرک اینڈ لیدھر اپشن اور پھر اس نے اس کے بارے میں کافی زیادہ معلومات جو ہے وہ بتا دیئی ہے اب اس کی طرح اس کے بارے میں اس کے سائز کو اب بڑھا دیں تو دیفنیٹلی پھر اس کے حساب سے یہ جو آؤپوٹ ہے یہ بھی آپ کے پاس کم زیادہ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے اچھا اب یہ انفرمیشن میریڈ ایلیونٹ تو میں اس کو اجسٹ کر سکتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انفرمیشن ہے یہ ڈسکرپشن وغیرہ ہے اس ڈسکرپشن کو میں ارگنائز کر دوں ایک ایسی فارم میں لائک میں اس کو کوڈ کے اندر امپلیمنٹ کروں اس کو کوڈ کے اندر اپنی ویب سائٹ کے اندر دکھانا ہے ٹھیک ہے تو ویب سائٹ کی لینگویج ہے جس میں دکھایا جاتا ہے انفرمیشن وہ اس ڈی ایمل فارم میں ہوتی ہے اب اس ڈی ایمل کے ٹاگ کے اندر کوڈنگ کریں گے میں اس کو دوں گا وہ پروپر فارمیٹ میں کرے گا تاکہ ہی مشکل ہو جائے گا تو اس کے لئے مجھے ظاہری بات ایک بندے کو ہائر کرنا پڑے گا جو کہ میرا کوڈ جو ہے وہ کنورٹ کرے گا اس ڈی ایمل ٹاگ کے اندر اور اس کو آگے یوز کر سکے گا تو میں یہ کام کیوں نہ ایک پرامٹ کے طرح کراؤ جو کہ میرا یہی کام بڑی ہی ہسانی سے مجھے ایش ٹی ایمل فارم میں رسپونس کر دے تو اس کے لئے میں نے یہ پرامٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جو کہ میرا جو سارا کام ہے وہ ایک بیسٹ ویب میں ریپرزنٹ کر دے گا ایش ٹی ایمل فارم میں سب سے اوپر جو بات ہے وہ وہی ہے کہ جی مرکٹنگ ٹیم کی اپنے ہلپ کرنی ہے ریٹیل ویب سائٹ کے لئے پروڈکٹ بیس ہے ٹیکنیکل فیکچیٹ کی بیس پہ اور پروڈیکٹ کی ڈسکرپشن آپ نے رائٹ کرنی ہے اور ٹیکنیکل سپیسیفکیشن ٹیپل بریکس کی ڈیلیمٹیڈ اب یہاں پر میں نے کچھ انفرمیشن ناید کی ہے کہ آپ نے اس میں ریٹیلر کے اوپر انٹینٹ ہوئی مطلب ریٹیلر کے مطابق انفرمیشن جو ہے وہ بتا ریٹیلر کے مطابق انفرمیشن جو ہے وہ بتانی ہے ٹیکنیکل نیچر میں ہونا فا یہ تکڑائیو پر مطابق انفرم کی نیچر کوئی مطابق انفرم کی کوئی مطابق انفرمیشن جو ہے اس طرح پر آپ نے ریٹیلر پر کوئی مطابق چیز پر رکھنے ہے ٹیکنیکل سپیسیفکیشن جو اینکم انفرمیشن ر ریکش ہے وہ جو پر عمد شرم در پراکٹ آئیڈ اور اس میں آپ کو سکر کرتے ہیں ٹیکنیکل سپیسیفکیشن کو شرف ایک سیکہو پر مطابق انفرمیشن جو ہے ٹیکنیٹیڈ کنت پر مطابق ایڈ کرا وی� یعنی کہ میں اس کو ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ اندر ایک ٹیبل بھی بنا دو ایک پیارا سا جس کے اندر آپ کے پاس کولمز ایڈ ہوئے ہیں اور جس کے پروڈک کی ڈسکرپشن اور ڈائمنشن بطا رہے ہیں اور اس کا ٹائٹل آپ نے رکھنا ہے جی پروڈک کی ڈائمنشن کا اور میں نے اس کو وہی ٹیکنیکل سپیسکیشن جیسے میں نے پہلے دی تھی ٹیبل بیٹک کے اندر تھی تو میں نے اس کو ایسے کر کے ڈال دی تو جب میں اس کو گیٹ کمپلیشن والے فنکشن کو کول کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے کس فرم میں آؤٹپٹ دے گا بل آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے ایک ڈیو ٹیک کے اندر ساری کے ساری آؤٹپٹ کی انفرمیشن یہ دے دیئے تو اب آپ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس ڈیو ٹی ایمل کا ایک کوڈ آ گیا ہے اور ڈیو ٹی ایمل کا کوڈ ریڈی ٹو پوش ہے ٹیک ہے تو اب اس کو میں کیسے ریپرزنٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ ٹیگز جو ہے نا یہ کیسے ڈیو ٹی ایمل کے کوڈ کے اندر جا کے یا ویب پیج پر کس طرح کے شو ہوں گے تو اس کو شو کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک سمپل سی کوڈ ہے جس کے اندر ہم اس کو ڈیو ٹی ایمل فرم میں ریپرزنٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہے ایک ویجٹ ہے جو کہ گوگل کلاب پر کام کرتا ہے اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں آئی پی آئی پائیتن کا ایک ویجٹ ہے جو کہ ڈسپلی کا ہے اور اس ڈسپلی کے اندر ہم ڈسپلی کے اندر ہم ڈسپلی کرا سکتے ہیں اور آپ جائے سکے جانتے ہیں ریسپونس کے اندر ہمارا بھی کہ ڈسپلی کوڈ آ گیا ہے میں اس کو ڈسپلی کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیراگراب کی فارم میں شو ہو رہا ہے اور کافی ویل ارگنائزڈ فارم میں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیبل ہے جو کہ ہائیڈ اور ویٹ اور اس میں کولم کا نام پروڈکٹ اور اس کی ڈیمنشن اس طرح کر کے ڈسپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ کام جو ہے یہ اس نے خود ہی کر لیا ہے اور اگر آپ اس کے اندر کوئی مزید انسٹرکشنز بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں کہتا ہوں اس کے اندر مزید انفرمیشن یا انسٹرکشنز ایڈ کر سکتا ہوں تو وہ اس کے حساب سے جو ہے ایش ٹی ایمل کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے تو آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری آوٹپوٹ ہے آپ دیکھیں یہاں پر اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ توری بولٹ کر کے دے دی ہے تاکہ میری جو چیزیں وہ ہائلائٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے جو اپلیکیشن ہے صرف ہم نے چینز کرنا ہے اپنے پرومٹ میں کرنا ہے باقی سارا کام اپنی آئی کی اپی آئی جو موڈل ہے وہ بس ہم ریکویسٹ کریں گے اس کے اندر ہمارا پرومٹ جتنا اچھا ہوگا ہمارا آوٹپوٹ اتنا ہی بہتر ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے اوپر اور کس طرح کے اپریشن یہ تو ہم نے ڈسکریپشن کے اندر بھی منپلیشن پرومٹ کی ہے اب ہم پروڈکٹ فر ایجمال ہم کونٹیکس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں ایک پروڈکٹ فر ایجمال ہمارے پاس ریویو آتا ہے کسی نے کیا ہو پروڈکٹ استعمال کرنے کے بعد وہ پوزیٹیو ہو سکتا ہے وہ نیگٹیو ہو سکتا ہے اور ایجمال وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد بہت خوش ہو یا بہت نراز ہو یا آپ نے اس کو ریپلائے کرنا ہے یا اس چیز کے اوپر تو آپ اس کے اندر جنریٹی بھی ایک ایسے انپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ریویو کا ریسپونس کرنے کے لیے ہمارے پاس پر ایجمال ہم اس یوز کیس کا نام رکھ لیتے ہیں جی پروڈکٹ ریویو ریویو منپلیشن اچھا پروڈکٹ ریویو منپلیشن میں زاری بات ہے ہمارے پاس ایک ریویو ہونا چاہیے جو کہ کسی بھی پروڈکٹ کا ہو سکتا ہے میں نے یہاں پر ایجا لیمپ ریویو رکھا ہوا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیمپ ریویو کے اندر ایک مسئل ہے ٹھیک ہے لیمپ کے ریویو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمپ کے مطلق تھوڑی بہت تعریف کی ہوئی ہے کہ مجھے ایک لیمپ کی ضرورت تھی بیڈروم کے لیے جو کہ ایڈیشنل سوریز نہ لے اور نوٹ ٹو ہائی پرائزیز نہیں زیادہ مہنگا نہ ہو اس کے بعد کیا کیا اس نے پروڈکٹ کے مطلق بتایا کہ جی مجھے یہ جلدی سے مل گیا ہے اور مکر جو سٹنگ تھی اس کی کوئی رسی ہوگی زیاری بات ہے وہ پروڈ تھی اور ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹرانزٹ کمپنی کی گلتی ہے جس کی وجہ سے اس نے گئے کیا میری گلتی کو اپنی گلتی کو ریکٹیفائی کیا مطلب ان کو ریپلیس کرا کے دے دیا ایٹو ایزی ٹو پوٹ ٹوگیدر ایک مسئل پارٹ بھی تھا ایک مسئل پارٹ بھی تھا سو ای کندکٹیڈ دیا سپورٹ والا کو کندکٹ کیا اور ایک مسئل پارٹ بھی تھا جو ہورٹل دیا اسے نے ہیک مسئل پارٹ بھی تھا ایک اچھا تشکیٹ کرے ایک مسئل پر ملکل کی اپنی ایپرٹ بھی تھے آلامی اسے جن سے گلتی کو ریکٹ کیا تصورت کی کوئی بھی تھے تو اب اسی چیز کو ایڈنٹیفائی کریں گے جنریٹیو ای ای کے طرف یعنی اوپن ای ای کا استعمال کر کے سب سے پہلے میں اس کے اندر ایک اوپر آئی کا ایڈ کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح کردے what is the sentiment for the following productive view سب سے پہلے میں دمائیں کہتے ہیں سنٹیمنٹ تاثر کو جو چیز کو جدھ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کسی کو جدھ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بہت اچھی انسان ہے یا برا انسان ہے یا نیوٹرل ہے یا کس طرح کہ شرح ہے جو آپ کے جو کی ذہن میں ایک نظریہ ، ایک تاثر ، ایک سینٹیمنٹ قائم ہو جاتا ہے ہم نے اس طرح بھی ایک ماہ پروٹ رکھا ہے اور اس ماہ پرامٹ کو ہم نے ٹرپل بیک ٹکس کے اندر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا بھی ریپ کر دیا اور اس کے اوپر امی ہم نے ایک ماہ پرامٹ دیا ہے کہ give your answer in a single way either اور اس کے بعد ہم نے نے کیا review text اس کے اندر ہے جس میں ہم کے ریبیو ڈالتے ہیں۔ اور اس سے ریبیو ہے تمہیں بتائے کہ بتائیں جی جو text ہے اس کا ریبیو ہے کہ کوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے۔ اس کو رن کرتے ہیں تو ہمیں بھی بتا تھا کہ پوزیٹیو ہے تو اس نے بھی آنسر اقوریٹلی پوزیٹیو دیا ہے۔ جنریٹی وی آئی اتنا پاورفول ہے کہ ہم اس سے کسٹومر کا ریویو جو ہے اس کو بھی جج کر سکتے ہیں کہ وہ کسٹومر خوش ہے ہم سے یا نراض ہے ٹھیک ہے یا میں اس کے اندر چینجنگ آسکتا ہوں کہ جی نیڈیر آنائس لیم فورمی بیڈروم جو کہ زیادہ جگہ نہ لے تو گٹی وی آئی گو ر pupا یہ میرے لیے گی جو سکتے ہیں کہ رو بھی رو بھی جو اس کے اندر چینججنگ آئے میں نے میرے گی کیا ہوں نو وہ اپنے نیڈیر آنے میں جانتے ہیں اور اندر چینجنگ آئے میں نے جان رکھا呢 مجھے نہیں گئے پہلکے ہمیں ان کے ساتھ موسیقا اس کو نیگٹیف دینے کے کوشش کر رہا ہوں مطلب اس کے اندر رہے ہیں انہیں کسٹومروں کو اور پروڈکٹوں کو اب کے بعد اس کو پرمپٹ کرنے پر آبیسی اس کا آبکٹ نیگٹیف آگیا تو میں نے اس کا سنٹیمنٹ تاثر دی ہوا ہے اسی طرح اب ذری بات ہے اس کے اموشن ہوتے ہیں ایسی طرح اموشن ہوتے ہیں ہمیشتر ہیں سیڈیسیزید ہیں یا سبیزید ہیں اس طرح کی ہوتے ہیں اگر ایموشن سے ایموشن بھی اس میں سے ایموتنیفئ کرنا چاہتا ہوں تو ظاہری بات ہے اگر مجھے اس طرح کے عیو گholdی ہوگا تو اس میں ایموشن نیگیٹیو ہوگا تو ایموشن میں ایموشن بھی اس کے نیگیٹیو ہائیں گے یعنی کہ وہ کارس ہیں ڈسکسٹ ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو میں نے اس کے اندر بتایا ہوا کہ ایموشنی کے اندر واپس ایموشن سے ایموشن جو ہرا ہے تو وہ آپ نے بتانے ہیں لورکیس میں ہونا چاہیے تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر فرسٹریشن کا ایک ایموشن ہے ڈسپوائنٹمنٹ یعنی کہ بڑا دوک ہوا ہے کمپنی پر تھی اچھی کمپنی تھی مگر اس نے میرا کام نہیں کیا انگر گصہ بھی ہے ڈساتیسفیکشن کوئی پسند نہیں آئی اور ڈسٹرکٹ مطلب آپ اس سے کام نہیں کروانا تو یہ تو تھا اس کا نیگٹیو ایموشن میں سینٹیمنٹ تو اب میں اس کو پرانے والے اوکشن پر لے جاتا ہوں جس کے اندر میں نے اس کا پوزیٹیو سینٹیمنٹ بنایا ہوا تھا تو اگر آپ اس کا سینٹیمنٹ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر یہ سینٹیمنٹ پوزیٹیو آ رہا ہے اور ایموشن میں اب اس کی بالکل ایموشن جو تاثرات ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں ہیپی سیٹسفائیڈ گریٹفول مطلب شکر گزار ہے اور ایمپریسٹ اور ساتھ اس کا کانٹنٹ یہ بھی اسی سے ریلیمنٹ ہے پوزیٹیو ایموشن سے تو اس طرح کے ایموشن جو ہے نا آپ اس کے پاس آ رہے ہیں تو مطلب ہم اس کے اندر ایموشن کسی تاثرات کر سکتے ہیں کہ یہ ریویو جو ہے یہ کس طرح کا تھا پوزیٹیو تھا نیگٹیو تھا اور اس کے اندر کیسی ایموشن جو ہے نا وہ یوزر کے آئے ہیں اب ایک اور ایموشن جو ہے یہ جو ذرہ گصہ تو نہیں تھا یہ دیتے ہوئے یہ جو اس نے ایموشن اس کے اندر ججمنٹ دی ہے اپنے ریویو کے اندر تو ابزاری بات ہے ہمیں تو پتا ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کا غصہ نہیں آیا تو اب ہم اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ بھائی اس کے اندر جو انگر ہے وہ ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پر کوئی بھی انگر نہیں تھا سارے پوزیٹیو سنٹیمنٹ سے تو یہاں پر اس نے آلٹیمیٹلی بتا لیا نو کوئی انگر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اپلیکشن تھی اس کے اندر ہم نے ڈسکرپشن کے چکی کہ ڈسکرپشن کے اندر ہم کیسے ملیمنٹ کر سکتے ہیں، جنرٹی بی آئی کو اور پر اس کے بعد ہم نے ریویو کے اندر میں کو چک کیا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہم نے عمل کروم کی ہے جنرٹی بی آئی کی جس کے اندر ہم نے اپلیکشن کا یوز کر کے ڈسکرپشن کے اندر کون کون سے آپریشن کروم کروا سکتے ہیں اور ریویز کے اوپر ہم یعنی کہ اس میں سینٹیمنٹس وغیرہ یہ چیزیں ہم چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو جو ہے اس کا بھی ہلپل ہوگی آپ اس کو خود سے بھی پریکٹیس کریں اور ان کی چیزوں کو آپ اپنی کونٹیکس کے لحاظ سے اپلائے کرنے کی بھی کوشش کریں تو آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا باقی کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور یوز کسز کو ڈسکس کریں گے تو تھنکس فور واتنگ اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ